اسلام علیکم پیپل ہوپ یو آل ڈوائنگ گوڈ تو آج ہم بنانے والے ہیں ٹومیٹو پیوری اور اس کے لئے ہمیں جائیں یہ سلائس کیوئے ٹومیٹوز اور گرین چلیز یہاں پہ ہم تبہ لے لیں گے جس میں روٹی بناتے ہیں اور اس میں ہم آئل اٹ کر دیں گے آئل اٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ٹومیٹوز اٹ کریں گے اور ہم ٹومیٹوز کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ آئل جو ہے ایونلی سائے ٹومیٹوز پر سپریڈ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ ہم گرین چلیز اٹ کریں گے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے چولے کی فلیم آپ نے لو رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنی ہے اور یہاں پہ ہم اٹ کر رہے ہیں کوارٹر ٹی سپونڈ چلیز ہے کوارٹر ٹی سپونڈ سالٹ اس کو بھی مکس کر لیں گے اس دوے کو بسیکلی یوز کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ٹومیٹوز میں ایک بہت اچھا سموکی سا فلیور آ جاتا ہے سموکی سا ٹیسٹ جو بہت اچھا ٹیسٹ کرتا ہے جو آرم کڑا ہی میں نہیں آتا اب یہاں پہ ہم اس کو لٹ سے کور کر دیں گے دو سے تین من بعد میں نے انگلٹ ریموف کر دیا تھا اور دیکھیں ٹومیٹوز کتنے اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اور اصل مینے تو اب یہاں پہ سٹارٹ ہونی ہے اس طریقے سے ہم اس کو اب میش کرنا سٹارٹ کریں گے ٹومیٹوز کو ٹومیٹوز بہت اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں ایزیلی میش ہو جائیں گے ایسے زیادہ محنت نہیں لگتی ہے اس میں اور ویڈن ٹو ٹری منٹ ایک اچھی سی پیوری ریڈی ہو جاتی ہے دو سے تین منٹ بعد یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پیوری بن چکی ہے اس کی اور کیونکہ مجھے گرینز بہت پسند ہیں اس لئے یہاں پہ ہم اس میں پارسلے اٹھ کر رہے ہیں چاہیں تو فریش کورینڈر اٹھ کر سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ کرتے ہیں بہت میرے پاس نہیں تھے اس لئے میں پارسلے اٹھ کر دیا اس کو چیسے مکس کی اور ہماری ٹومیٹو پیوری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور ارومہ اسکار ہے اس کو ہم فائنلی ہاں سرف کریں گے اور انجوائی کریں گے گوڈ بائی